السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو جی پہلے کی طرح آج بھی میں یہی کہوں گے کہ میری ویڈیو بڑی زبردست ہے کیونکہ میں آپ کے لیے اتنی اچھی اچھی ٹیپس اور ٹکس کو دھونڈ کر لاتی ہوں کہ آپ کو کچن کے کام اور گھر کے کام کرنے میں آسانی پیدا ہو اور جو کام آپ گھنٹوں میں کرتی تھی وہ آپ منٹوں میں کر لیں تو چلیں جب انہیں ٹائم ویسٹ کیے ہی نا ہم آج آتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف اور جی یہ دیکھیں نلکیاں اور سوئیاں اور جو ہواتین خاص طور پر گھروں میں سلائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں ان کو تو ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ویسے بھی ہر گھر میں نلکیاں دھاگے سوئیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ان کو سمیٹاں بھی ایک بہت بڑا جنجڑا کیونکہ ان کو جتنا مرد ہی ہم ارگنائز کر کے رکھے یہ ایک دوسرے سے علج جاتی ہیں تو جی یہ میرے پاس ایک گھر میں پڑا ہوا ڈبا تھا اس سے ہم بنائیں گے ایک زبردست ارگنائزر جس سے نہ ہماری نلکیاں رکھنے کی ٹینشن ہو جائے گی بلکل ختم اور یہ بلکل علجی ہوئی نہیں ہمیں ملیں گے جب بھی ملے گی ہمیں سمیٹی بھی ملیں گی تو جی یہ میرے پاس ڈبل ٹیپ ہے اس ڈبے میں نہ ہم تین لیئر لگا دیں گے ڈبل ٹیپ کی اور یہ میں اتنا زبردست آپ کو آئیڈیا دینے لگی ہونا کہ اس سے ہر عورت کی زندگی واقعی بلکل آسان ہو جائے گی کیونکہ گھر میں صبح کو جب سارے یونی فارم پہنتے ہیں یا ہسپنٹ ٹیار ہو کے جاتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بٹن میں سو رہا ہوتا ہے ہمیں نلکی نہیں مل رہی ہوتی ہے ہمیں سوئی نہیں مل رہی ہوتی تو جی آج ساری ہوا تین کی ٹینشن میں کر دوں گی بلکل ختم اس آرگنائزر سے تو جی میں نے تین لے لگا لی ہیں ڈبل ٹیپ کی اب اس کے اوپر سے ہم اتار دیں گے جو اس کی یہ چے پیسی لگی ہوتی ہے اور یہ میرے پاس تھوڑا سا بڑا ڈبا تھا میں نے تین لگا لی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا ڈبا بھی ہے کوئی موبائل کا ڈبا بھی آپ کے پاس ہے آپ اس میں بھی اس کا زبردست ہی اورگنائزر بنا سکتے ہیں اور جی اب یہ میرے پاس ہیں نلکیاں آپ نلکیوں کو سمیڑتے جائیں گے اور اس کے اوپر میں لگاتی جاؤں گی اور آپ دیکھئے گا کہ کیا زبردست ہمارا اورگنائزر بن جائے گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں نلکی کا سیرہ ہوگا اس کو ہی آپ نے اس کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے اور جو میری بہنیں سلائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں ان کے لیے میری یہ ٹپ تو بڑی ہی کارامات ہے کیونکہ ایسے وہ تین چار ڈبے بنا کر رکھ لیں گھر میں اس بہن نلکیاں لگا لیں اسی پہ سویان لگا لیں اسی پہ انچی ٹپ وغیرہ لگا لیں کیونکہ یہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہونے والا اور ایسے ڈبے گھروں میں موجود ہی ہوتے نہیں کہ کوئی جوتی کا ڈبا آپ لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس انچی ٹپ ہے انچی ٹپ کو بھی میں ڈبل ٹپ کے اوپر لگا دوں گی اور ایسے ہی میرے پاس یہ فرقیاں وغیرہ ہیں فرقیں وغیرہ بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور یہ ڈبا جی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے جس نلکی کہ ہمیں ضرورت ہوگی رام سے اس کو نکالیں گے اور کر لیں گے استعمال اور جب اگین واپس رکھنی ہوگی اس کا سرہ نیچے کر کے ڈبل ٹیپ پہ لگا دیں اور یہ دیکھیں جی اب کہیں نہیں یہ ہلنے والی تو ہے نا یہ زبردستی ٹپ تو میری جو جو بہنیں میری اس ٹپ کو دیکھ رہی ہیں وہ جلدی سے اس ٹپ کو فولو کریں تاکہ اپنی زندگی میں آسانیاں لاسکیں اور یہ اچھی ٹپ دیکھنے کے بعد جو چینل پہ نے وہ جلد سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک تو جی اتھر میرے پاس یہ ہے چائے پتی اور چائے پتی جب بھی ہم گھر میں لاتے ہیں وہ چائے کسی پیکٹ میں لائیں ہیں کسی جار میں لائیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ویسے ہی یوز کرتے رہتے ہیں مگر اب آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا جب بھی آپ نے چائے کی پتی گھر میں لے کر آنی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سٹین کرنا ہے وہ آپ کہیں گے کہ چائے کی پتی کو بھی ہم سٹین کریں گے جی جی اس کو سٹین ضرور کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیوں سٹین کرنا ہے آپ یہ دیکھیں یہ سٹینر بلکل باریک سا ہے اس میں سے اگر یہ شامی نہیں ہوگی تو اس میں سے وہ نیچے نہیں جا سکتی مگر یہ کہ چائے کی پتی میں باریک پتی اتنی زیادہ قوانٹریٹی میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو بڑے دانے ہیں وہ تو ہم سٹین کر لیتے ہیں مگر ایسی چھوٹی چھوٹی جو ذرے ہوتے ہیں نا پتی کے وہ چائے کے اندر ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چائے کے ساتھ ہمارے اندر جاتے ہیں جو نقصان دے ہوتے ہیں تو جی ہمیشہ چائے کی پتی کو جب بھی آپ گھر میں لے کر آتے ہیں اس کو سٹین کر کے پھر ہی استعمال کیا کریں اور جی ساتھ ہی جو ہم نے سٹین کر لی ہوئی ہے پتی اس کو بھی ہم ضائع بلکل نہیں کریں گے اس کو آپ پانی میں ڈالیں اور اس کا کلر نکالیں اس کا بنائیں کہوہ ٹائپ اور جی اس میں شیمپو مکس کریں اور جب بھی آپ نے بال وغیرہ دھونے ہو تو آرام سے اس کا زبردستہ یہ ہمارے ایک ہومیڈ ریمیڈی بن جائے گی اس کو بالوں پر لگائیں اس کی وجہ سے ہمارے بالوں میں جو سفید بال ہو جاتے ہیں وہ بڑی جلدی بلیک ہو جائیں گے اور جی ادھر میں ایک زبردستی آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے لگیوں نا جب آپ نے اس کو فولو کر لینا ہے تو ماہ رمضان میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ماہ رمضان میں یا روٹین کی لائف میں بھی آپ اس کو فولو کریں گے نا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے جب بھی ہمارے گھر میں پیاز ٹوماٹر ہری مرسی آتی ہیں نا تو ان کو فوری فوری سیپ کیا کریں اس سے پہلے کہ وہ بیچارے گھل سڑ جائیں اور ہمیں چیزیں ضائع کرنی پڑے آپ کو پتہ ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے تو بس جی اپنی آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھ کے جب بھی گھر میں گھر میں گھر آتی ہیں نا اس کو فوری فوری سمیٹ لیا کریں تو جی ادھر میں نے پیاز کو کٹ کی ہے ٹماٹروں کو کٹ کیا ہے اور جی میں بنانے لگی ہوں بڑی ہی زبردستی گریوی اور گریوی میں بنا کر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کیسے سٹور کریں گے اور کیسے پورے ماہ رمضان اس کو ہم آسانی سے استعمال کر سکتے بس گریوی نکالی سبزی نکالی اور جلدی سے ہم نے افطاری تیار کر لی تو جی ادھر میں نے ہری میچے بھی ڈال دی ہیں اور ٹماٹر بھی ڈال دی ہے پیاز بھی ڈال دی ہے یہ ساری چیزیں کٹ کرنے کا سب سے پہلے تو ہمارا ہو جائے گا اور ساتھ میں میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس ثابت ہو تو آپ ثابت ڈالیں ادھرک بھی ڈال دیں ثابت ہی اور ساتھ میں آپ لسن بھی ثابت ڈال دیں اور میں نے پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا بہلدی ڈالی ہے اور اس کو ہم کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد جی اس کو بلینڈر جگ میں بلینڈ کر لیں گے اور بلینڈ کرنے کے بعد جی میرے پاس زپ لوگ بیگ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو دوسری شوپر ریگولر جو گھر میں ہوتے ہیں آپ اس میں اپنی فیملی کے حساب سے پیکٹ بنا کر رکھ لیں تاکہ آپ نے چھوڑ با بنانا ہو یا کوئی سبزی وغیرہ بنانی ہو کوئی گریوی بنانی ہو تو آرام سے یہ پیکٹ نکال لیں اور سبزی لیں یا چکن وغیرہ لیں اور افطاری میں جلدی سے کھانا بنا لیں اس سے بہت زیادہ ہمارا ٹائم بھی باجے گا آپ ریگولر لائف میں بھی اس کو میری ٹپ کو یا ریسیپی کو فولو کر سکتے ہیں اس سے آپ کی زندگی میری ساری بہنوں کی زندگی بہت ہو جائے گی اس آسان اور یہ پیکٹ بنانے کے بعد آرام سے پکڑی اس کو فریزر میں رکھ دیں اور زپ لوگ بیک میں سے یہ گریوی بڑی آرام سے نکل بھی آئے گی تو جی ادھر میں آپ سے کروں گی اب شیئر ٹپ نمبر 5 اپنی جب ہمارے کچن میں اتنے بڑے ڈراؤ ہوتے ہیں تو اس کی پارٹیشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں لے لینا چاہیے کوئی بھی گتا وہ کسی کورٹن کا ہو یا کسی ریجسٹر کا مگر کورٹن کا ہوگا تو مضبوط ہوگا اب جی یہ میرا ڈراؤ بڑا تھا تو میں نے اس میں پارٹیشن کر دی ہے اور پارٹیشن کرنے کے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم ہم نہ چیزیں زیادہ اس میں رکھ سکیں گے اور اگر یہ چڑائی میں ایسے اوپن ہی رہے گا تو ہم اس میں چیزیں زیادہ نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی وہ ارگنائز رہیں گے اب یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ٹائٹ کنٹینر رکھ لیں دوسری سائٹ پہ پلیٹس گلاس رکھیں اور ایس اس پیس اپنے کچن میں بناتے رہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی ٹپس این ٹکس کو فولو کرتے ہوئے اور جی ادھر بھی میں آپ کو ایک زبردر سا اور ارگنائزر بنانا بتاؤں گی وہ بھی بوتل کی مدد سے آپ کو پتہ ہے کہ بوتل سے بہت زبردر سے ہم کبار سے جگار لگا سکتے اور کافی زیادہ میں نے آپ کو بتائی بھی ہوئی ہے یہ ٹپ میں نے آپ سے پہلے شیئر کی ہوئے میں نے کہا چلے میں آپ سے اگین کر دوں کیونکہ یہ ٹپ ہماری ہے تو فری آف کاسٹ مگر ہے بڑی زبردست اور ہر عورت کو ڈیلی اس کام سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کی ضرورت بھی کافی پڑتی تو ادھر جی نیچے والا پارٹ میں نے بوتل کا کٹ کر لیا اب اس کو ہم ڈرا کر لیں گے اور کٹ کرنے سے پہلے جس چیز کو بھی آپ نے کٹ کرنا اس کو ڈرا کر لیا کریں اس سے ہمیں کٹنگ کا کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور ادھر جی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھے زبردست ہمارا ارگنائزر بن چکا ہے اس کے ساتھ اب ہم ہلپر کا کام لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈیلی گھروں میں تین دفعہ تو صفائی کرتی ہی کرتی ہیں گھر میں تو جی گھر میں موجود نا بیکار بوتل سے آپ یہ زبردست ارگنائزر بنائیں اور اپنے آپ کو بھی کلین رکھیں اور اپنے گھر کو بھی کلین رکھیں تو یہ دیکھیں جی زبردست طریقے سے کڑا اٹھا لیا پکڑے اور باسکٹ میں ڈال دیں ہاتھ بھی صاف اور گھر بھی صاف تو جی میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹیپ ادھر کرتی ہوں شیئر اور یہ جی میری ٹیپ ہے ٹیپ کے حوالے سے اور اس ٹیپ کا گھر میں بہت ہی زیادہ ضرورت رہتی ہے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے اکثر پیسوں کو جوڑنے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے جب بچے پیسے وغیرہ پھار دیتے ہیں تو جی اس کا سیرہ ہمیں نہیں مل رہا تو تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی ٹیپ کو آپ نہیں استعمال کرنا ہے آپ نے چھوٹا سا کوئی کاغذ کا ٹکرا لے لینا ہے اس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر نا ٹیپ کا سیرہ لگا دینا ہے اور جی یہ دیکھیں اس سے ہمارا کافی زیادہ ٹائم بچے گا ہمارے ٹیپ بھی بلکل ضائع نہیں ہوگی جن اور جی ادھر آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ایٹ کی طرف اور ٹیپ نمبر ایٹ بھی ظاہر ہے کہ میری بڑی زبردست ہے ادھر میں نے پین کو دھونے کے لیے اس میں ڈالا ہے پانی اور جی میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈال دوں گی سر کا اور نون سٹیک برتنوں کو آپ ویک میں ایک دفعہ نہیں تو دو ویک میں ایک دفعہ نہیں ایسے دھوتے رہا کریں اور ادھر جی یہ دیکھیں پانی اچھے طریقے سے بائل ہو چکا ہے اور جی اس کو میں نکال لوں گی ایک بول میں اور بول میں نکالنے کے بعد اب اس پانی کا مجھے کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتے ہوں اس میں سر کا بھی شامل ہے اور اس میں شامل ہے بیکنگ سوڈا بھی تو جی ہم اس کو پکڑیں گے اور ڈال دیں گے سنک میں اور سنک میں ڈالنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہمارا سنک کا ڈرین بند بھی ہوگا تو اس سے کھول جائے گا اس میں سے اگر کاکروچ وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ بھی مر جائیں گے اور جی ادھر میں ایک اور زبردستی ٹپ آپ کے ساتھ کروں گی شیئر یہ ہے میرے پاس بسکٹ کا ڈبا اور یہ اکثر ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو آپ کسی بھی اپنی قریبال شاپ سے لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے بڑا زبردست ارگنائزر بن سکتا ہے تو یہ ڈبے کے اندر والی سائٹ کو میں اندر کر دوں گی اور ڈرہ کو کر دوں گی بند تو جی آرام سے اس کو بند کریں اور کونٹر ٹپ پہ جو بھی آپ کا اموم کرتے ہیں جو بھی آپ سبزی وغیرہ بناتے ہیں لسن ادرک کو چھیلتے ہیں یا پیاز کو ٹماٹر کو جو بھی آپ کرتے ہیں اس کو جلدی جلدی سے چھیلیں اور جی اس میں ڈالتے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کونٹر ٹپ بھی سارا دن کلین رہے گا اور جب کونٹر ٹپ کلین رہے گا تو آلڑی ہمارا کچن بھی کلین رہے گا اور سارا دن کا اس میں کچھلہ ڈالتے جائیں رات کو اس کو باسکٹ میں خالی کر لیں اور جو آ جاتی ہوں میں ٹپ نمبر ٹین کی طرف اور ٹپ نمبر ٹین بھی میری بڑی زبردست ہے اور یہ چھوٹی چی میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہی اس کو ٹپ بول رہے ہیں یہ ریسپی بول رہیں گے میں رمہ رمضان کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنے لگیں افطاری کا ڈرنگ زبردستہ یہ میں نے پدینہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا لیمن جوز اور تھوڑی سی میں چینی ڈال کر پانی ڈال کر اس کو کر لوں گی اچھے طریقے سے بلینڈ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیں آپ کالا نمک ڈال لیں یہ جو ریگولر ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ویسے پی لیں یا اس میں کالڈرنگ ڈال لیں اور یہیں پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کینڈ اور جاتے جاننے سے پہلے نام اپنی پہلے ان بینوں کا نام لے لوں جنہوں میں ویڈیو پر بڑے اچھے کومنٹ کیے ہیں انزیا غوری ہیکس ہے اور مہم کچن ہیکس ہے اسلام آباس سے ٹرولوجی ہیں ان سب کے چینل ہیں پلیز آپ جا کر ان کے چینل کو وزٹ کریں اور ان کو سپورٹ کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ